کہ آج چودہ آگست کو مال روڈ پر کئی لوگ باجے بجا کے اور کئی مستنڈے مقتلت قسم کے شر پھیلا کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے دیا گیا تھا انہیں خبر نہیں کہ اس کے پیچھے جد و جود کتنی ہے اور کتنا اس وقت مشکل تھا پاکستان کا نام لینا ایک طرف بریٹش استعمار تھا دوسری طرف ہندو بنیا تھا اور یہ پھر آستی کے ساپ تھے جو مسلمان ہونے کے باوجود کام گاندی کے لیے کر رہے تھے آل حضرت فاضل بریلوی اور علماء آل سنت نے اس وقت نظریہ پاکستان یعنی دو قومی نظریہ پیش کیا اور میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید برحان رشید میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے اور جون جون زندگی گزرتی جا رہی ہے کائنات کی اور جون جون اس کائنات میں صدیاں تبدیل ہو رہی ہیں وہ قرآن مجید کی حکمتیں سامنے آ رہی ہیں خالق کائنات جلال جلال ہوں فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِ وَدَمْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِبِين اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے جانوروں کے اندر بھی سبق ہے اور جانوروں کے اندر سبق کس انداز کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث پیش کی اور جو قرآن کی آیت بازے کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے نُسْقِيكُمْ ہم تجھے پلاتے ہیں مِمَّا فِي بُطُونِ جانوروں کے پیٹ سے کیا پڑھ جاتے ہیں نکلتا کہاں سے ہے فرما مِم بینِ فرسیوں وَدَم گوبر اور خون کے بیچ سے ہم نکالتے ہیں کس چیز کو لابنن خالصہ خالص دودھ کو سائِغًا لِشَارِبِين جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار بھی ہوتا ہے اب اس کی تشریحات میں میں نہیں جاتا ٹائم مقتصر ہے لوگ پوچھتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کہاں ہے دو قومی نظریہ کہاں ہے آج پاکستان کے چینلوں پر ایسے لوگ بیٹے ہیں جو کہتے ہیں تحریک پاکستان میں تو کہیں دو قومی نظریہ کا ذکر ہی نہیں تھا تم کہاں سے دو قومی نظریہ لیا آج جس وقت پاکستان کا وزیرِ عظم سابق زلط و رسوائی کا حوالہ نواز شریف جس وقت اس نے ہولی کے جلسے میں تقریر کی تھی کراچی کے اندر اور ہم نے اس کی خبر لی تھی لاکھوں تک وہ کلپ پہنچا تھا جس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کی بھیس پاکستانی بنا ہندوں کو خوش کرنے کے لیے اور رحمان اور بھگوان یہ ایک ہی چیز کا نام ہے تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں پڑھنے کا صلیق کہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی کہاں ہے نظریہ پاکستان کہاں ہے فطرت نے ہر طرف اس نظریہ کی خوشبو رکھی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے سبق موجود ہے کہ ہم تجھے دودھ پلاتے ہیں جو دودھ پیتا ہے اس کو نظریہ پاکستان سمجھنا چاہیے کہ دودھ آیا کہاں سے ہے نکلا کہاں سے ہے دودھ کیا ہے فرمایا ہم نکالتے ہیں ایک طرف بھینس اور گائے اور بکری اور اونٹنی کے اندر گوپر ہے ایک طرف خون ہے دو پلید چیزیں ہیں ہم دو پلید چیزوں سے پاک نکالنا یہ ہماری قدرت ہے دو پلید چیزوں سے پاک نکال دکھانا رب فرماتا ہے یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے کہ بھینس کے اندر ایک طرف گوپر ہے اور ایک طرف خون ہے ہم بیچ سے دودھ نکالتے ہیں ہماری قدرت دیکھو ہم گوپر کی بدبو بھی نہیں آنے دیتے خون کی رنگت بھی نہیں آنے دیتے لابانا خالصا سائغل شاربین تو میں نے جب سوچا کہ دو پلیدوں سے پاک نکلنا یہ رب کی قدرت کا اعلان ہے تو میں نے کہا یہی تو نظریہ پاکستان ہے ایک طرف پلید انگریج تھا دوسری طرف پلید ہندو تھا ان دو پلیدوں میں سے رمضان کی ستائیسویں شب اور چودہ اگست کو رب نے پاکستان نکال کے دکھا دیا ہے دو پلیدوں کے بیچ سے پاک نکالنا تو یہ تو اس کی شان ہے جو عزل سے اس نے بیان کی ہے اور ہمیشہ اس کا اظہار ہوا ہے لیکن ایک اظہار چودہ اگست کو ہوا ہے اس لئے ہم چودہ اگست بھی ایک عید مناتے ہیں دین کے طور پر موسیقی